اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آج کی ویڈیو تاریخی ویڈیو ہے اس کو سنیں اور سن کر اپنی اصلاح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دنیا کیسی کیسی قوموں کو گرک کر دی اور یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے بہت طاقتور اور ہم سے بہت زیادہ عمروں میں بھی بڑے تھے تو آج کی یہ ویڈیو میں آپ کو قوم آتھ کے بارے میں بیان کروں گا تاریخ میں ایک قوم آتھ کے نام سے گزری ہے یہ لوگ بہت ہی لمبے گدو قامت کے تھے اپنی طاقت کے بلب ہوتے سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے اور ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہو جلال والی تھی ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا یہ دونوں بھائی تھے انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے اور یاد رہیں اور یاد رہیں یہ دونوں بھائی عرم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے ان کی کل حکومت امان، یمن، ادن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی جب شدید کی موت واقعہ ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گی اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا متیو فرما بردار بنا لیا اور اسی طرح پورے جنوبی عرب پر اس کی حکومت ہو گئی یہی وجہ تھی کہ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے اور اسی تسلسل اور گلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متقبر کر دیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کارڈ ڈالا اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا یعنی شداد کو اور عذاب الہی سے ڈرایا مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں ماذا اللہ اور اب میں کسی کی بھی عطاعت نہیں کروں گا شداد نے حضرت حود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نیمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا اس لئے اس نے زمین پر جنت کی تعمیر کا ارادہ کیا وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناوں گا لہٰذا اس نے کئی سو متبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو ایک ایک ہزار آدمے پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے محرین کو ادن آنے کی دعوت دی اس نے اپنے بھانجے زہاک کو جو ایران کا بادشاہ تھا پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراں میرے پاس بھیج دو زہاک نے ایسا ہی کیا اور اس نے تمام حکملانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے ایٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ ادن کے متصل ایک مربع شہر جو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری خدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی دیواریں چنوائی گئیں ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے سو گز مقرر کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئیں اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تمیر کیے گئیں ہر محل پر ایک ہزار ستون تھے اور ہر ستون جوارا سے ڈھکے ہوئے تھے پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے گئیں ہر محل میں حوز اور فوارے بنائے گئیں ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاکود، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑے سونے کی شاکھیں اور پتے زمرد کے تھے ان کے پھل، موٹی یاکود اور دوسرے جوارات کے بنا کر ان پر ٹانگ دئیے گئیں شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشکو زافرون اور امبر و گلاب سے یاکود و جہورات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئیں جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے میرے عزیز بھائیوں حتیٰ کہ جو کچھ بھی اس نے کسی سے سنا تھا علماء اکرام سے یا نبی کی زبان سے کہ جنت کیسی ہوگی الگرد اس نے اپنی سی کوشش کی اور جنت میں ہر وہ چیز لگانے کی کوشش کی جو اس نے سنی تھی لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت ایسی ہوگی جو کسی کے بہم و گمان میں بھی نہ ہوگی لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دنیا میں جنت بنا سکے اور یہ دیکھیں کہ جب شداد نے جو جنت بنائی تھی اس کی تعمیر مکمل ہوگی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے کلین بچھا دیے جائیں پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں تقریباً تین سو سال لگے اور شداد کی عمر نو سو سال کے قریب تھی اور اس کی جنت مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے تکبرانہ انداز میں شہر کے طرح روانہ ہوا جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے پاہر آگئے اور اس پر زرد و جواہر نشاور کرنے لگے ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکڑ پر رکھا ہی تھا کہ ملکل موت نے اس کی روح قبض کر لی میرے عزیز بھائیو اس میں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ جو کوئی بھی ہوگا خواہ وہ بادشاہ ہو خواہ فقیر ہو جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا تو اس کی دنیا بھی بری ہوگی اور آخرت کے دن بھی وہ سخت عذاب میں ہوگا میرے عزیز بھائیو ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اللہ کے ولی دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ غریب ہوں گے لیکن یقین کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں اتنا کچھ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ زمینوں کے اندر جتنے خزانے ہوتے ہیں وہ ان کے مالک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو چاہے جتنا چاہے لے سکتے ہیں لیکن وہ صرف اپن رب کے حکم پر چلتے ہیں جس طرح ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر میں یہ چاہتا کہ اگر کا پہاڑ پورا سونے کا بنجے تو وہ میرے ساتھ چلتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا تو یاد کیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پغمبر انبیاء علیہ السلام کے لیے دولت اور رپیہ کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان کے لیے جو سب سے بڑا عزاز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے آج ہماری عمرے بہت کام ہیں اور ہمارے قد و قامت بھی بہت چھوٹے سے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو قومیاد ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری قوموں کا تزکہ ہمیں قرآن پاک پر ملتا ہے جو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی قومیں تھی جساں حضرت نو علیہ السلام کی حضرت شعب علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری قومیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تو ہم اور ہماری اوقات ہی کیا ہے چھوٹی سی زندگی ہے تو کوشش کریں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کریں اور جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم کار بند رہیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہوا کیا شداد کی جنت کا جیسے ہی ملکن موت نے شداد کی روح قبض کر لی اس کے یہ موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اپنی جنت ہی دیکھ لے اس کے بعد حضرت جبرلہ علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہورناک چیخ ماری اور دیکھئے کہ اس کا ہوا کیا شہر کا وہ اپنی آلی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور آج اس کا نام و شان بھی باقی نہ رہا اور میرے عزیز بھائیوں علماء مورخین نے کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ بات جا اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت سے نمازیں آمین سم آمین تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ